بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہے ترہی دسمبر ساندوہ درکیس اور دن ہے جمعرات کا دوستو اومی کرون کا پھر دنیا پر اس وقت غالب ہے اور بہت سارے ممالک میں جو اومی کرون کے نیو کیس سامنے آ چکے ہیں اور اسی حوالے سے جو کرنٹینہ کے رول ہیں اور ائرپورٹ پر جو ٹیسٹ ہیں یعنی کسی بھی ملک میں انٹری کے حوالے سے جو ٹیسٹ کیے جاتے تھے پہلے وہ قانون دوبارہ سے ملکوں میں لاغو ہو رہے ہیں تو اسی حوالے سے امان امبیسی جو ہے تھائی لینڈ میں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تھائی لینڈ کے اندر انٹری کرنے والے مسافروں کے لیے دوبارہ سے کرنٹینہ جو رول ہے وہ لاغو کر دیا گیا ہے اور ساتھ میں دو ٹیسٹ ہوں گے جیسے ہی ائرپورٹ کے اوپر پہنچیں گے تو ہمارے بہت سے دوست ہیں جو خاص کر اومانی ہیں اس کے بعد میں خاص کر جو خارجی ہیں وہ ویزٹ کرتے ہیں تھائی لینڈ کا تو اسی حوالے سے آپ کے ساتھ ایک نیوز ش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونو چاہیے کہ اب سے اگر آپ اپنی ریجسٹریشن کریں گے فوکیٹ کے اوپر فوکیٹ بکس کے اوپر تو آپ کو کرنٹینہ والا رول جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا لیکن اس کے ساتھ ہی جو پہلے ہی کیو آر کورڈ یعنی اپنی ریجسٹریشن مکمل کر کے اور کیو آر کورڈ حاصل کر چکے ہیں ان کو جیسے ہی وہ تھائی لینڈ کے اندر پہنچتے ہیں تو ان کو کرنٹینہ والا رول فالو نہیں کرنا پڑے گا اس کے بعد میں نمبر دو پر جو لوگ اپنی ریجسٹریشن مکمل کر چکے ہیں اور ابھی تک ان کو کیو آر کورڈ نہیں ملا وہ ویٹ کریں کیو آر کورڈ کے لیے اس کے بعد میں کہ آپ نے اگر کیو آر کورڈ حاصل کر لیا ہے یا پھر آپ کو حاصل کرنا ہے اپنی ریجسٹریشن مکمل کر لیا ہے تو جیسے ہی آپ ائرپورٹ پر پہنچیں گے تو آپ کو دو ٹیسٹ کرنے ہوں گے اور دوسرا جو ٹیسٹ ہوگا وہ فری ہوگا اور ایک ٹیسٹ جو ہے وہ پیڈ ہوگا تو اس کے بعد میں اگر بالکل جو نیو آدمی ہیں آپ سے اگر فوکیڈ بوکس کے اوپر ریجسٹریشن کرتے ہیں تو ان کو جو کرنٹینہ والا رول ہے اور جو ٹیسٹ بگرہ رہے ہیں وہ سب فالو کرنے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس اومی کرون کو جو نیو ویرینٹ ہے کووڈ انیس کا اس کو جلد سے جلد ختم کرے اور ہماری جو زندگی کی روٹین ہے وہ واپس اپنی جو لائن ہے اس کے اوپر آ سکے تو اللہ تعالیٰ سے تو دعا یہی ہے کہ جلد سے جلد ختم ہو تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل ٹیک ویڈ اورڈو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیے گا اللہ حافظ